کیا آپ جانتے ہو کہ ہماری آئیز کا جو کورنیا پارٹ ہے وہاں پہ کوئی بھی بلڈ سپلائی نہیں ہوتا کیا آپ یہ جانتے ہو کہ جو ہومنز ہوتی ہیں ان کا جو ہارٹ ریٹ ہوتا ہے وہ جیادہ فاسٹر ہوتا ہے اس کمپیرزن ٹو دا میل جہاں پھر آپ یہ جانتے ہو کہ جو ویلز ہوتی ہیں جو بہت بڑی ایک بڑا اینیمل بول سکتے ہو اس کا جو ہارٹ ریٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فور ٹائمز پر منٹ جانے کی جیسے ہماری بڑی کے اندر سیونٹی ٹائمز ہوتا ہے پر منٹ ان کا فور ہوتا ہے سو ایسے بہت سارے کوششنز ہیں جو آپ ان ٹوپکس کے اندر تیٹس ٹرانسپورٹیشن ان اینیمل کے اندر ہم اس کا آنسر آپ کو دیں گے سو میں ہر پر سے بائیلوجی ٹیچر کلاس ٹین کا جو سیریز ٹائر کیا تھا اس کا ہمارا آج ٹرانسپورٹیشن پارٹ سیکنڈ ہم کرنے جا رہے ہیں اوکی سوینز تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ ہمارا ایک فلو چارٹ ہے that is transportation in human beings ہے تو اگر ہم بات کریں بلڈ فیسکلر سسٹم سو نام سے یہ پتہ چلتا ہے بلڈ فیسکلر سسٹم کیا ہے ایک ایسا سسٹم جس میں کیا ہوگا بلڈ زون ہوگا اور ساتھ ایسا بلڈ ویسکلر سسٹم ہوں گی اوکی سو ایسا سسٹم that consist of blood along with the blood vessels تو یہ سب جو ملے گا تو اس سے ایک جو سسٹم بنے گا that system is called as blood vascular system اب اس بلڈ ویسکلر سسٹم اگر ہم دیکھیں گے کیا کیا کمپوننٹ ہوں گے تو سب سے اپورٹنٹ ہے that is heart بتائیے heart کے بینہ تو ہمارا بلڈ پمپ بھی نہیں کر سکتا پھر میں آگے بتاؤں گا آپ کو کی heart اتنا اپورٹنٹ کیوں ہے نہیں ہوتا تو کیا ہوتا سب کچھ ہم باہت کریں گے next that is blood so blood کیا ہے جو ایک connective tissue ہے جو کیری کرتے ہیں material کو from one part to another اور eliminate کرتے ہیں waste material کو from the cells ٹھیک ہے تو یہ سب ہم دیکھیں گے بلڈ کے بہت سارے اگرے کمپوننٹ ہوں کو بھی ڈسکس کریں گے ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے بلڈ ویسکلر سو بلڈ ویسکلز کیا ہے تو بلڈ ویسکلز ہوگی ایک ایسی ویسکلز ایسی پائپ جو اس بلڈ کو کیری کریں گے ہے نا اب بلڈ تو پانی ہے فلیوڈ ہے اس فلیوڈ کو ایک جگہ سے دوسرے جانا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی میڈیم تو جائے جس کے تھوہو نکل کے جائے سو ایسے پائپس کو اب ہوتے ہو بلڈ ویسکلز بلڈ ویسکلز کی بہت ساری ٹائپس ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے ابھی تم انٹروڈکشن دیکھیں اس میں کیا کیا ہمارے چیپٹر کے اندر ہوگا اور ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس ٹاپک سے ہمیں کیا کیا ملے گا اسی طرح سے ہمارے پاس جیسے یہاں پہ بلڈ ہارٹ اور بلڈ ویسل تھی اسی طرح سے لیمفیٹک سسٹم کے بھی کچھ کمپوننٹ ہے جیسے لیمف جیسے یہاں پہ بلڈ تھا ویسے یہاں پہ لیمف ہے جیسے یہاں پہ بلڈ ویسل تھی یہاں پہ لیمف کو کیری کرنے والی ویسل کو ہم نام دیں گے لیمفیٹک ویسل اوکی سٹرین سب ہم بات کریں گے بلڈ ویسکولر سسٹم سو ایس فر از بلڈ ویسکولر سسٹم is concern ساں دا بلڈ ویسکولر سسٹم consist of بلڈ first بلڈ ویسل and third is that heart سو یہ تین چیزیں that is بلڈ second بلڈ ویسل and third is heart تو یہ جب تین بول سکتے organs cell tissue آپس میں جڑتی ہیں تو کیا بنتا ہے ایک سسٹم بنتا ہے اور اسی سسٹم کو بہتا ہے وہ بلڈ ویسکولر سسٹم سو اب بات کرتے ہیں اس سسٹم کا کام کیا ہوگا سو اس سسٹم کا کام ہوتا ہے that supply oxygen to cells and carry out carbon dioxide from cell to the lungs تو اب بات آتا ہے کہ یہ oxygen supply کیوں کرتے ہیں cell کو کیونکہ cell کو respiration کے لئے oxygen چاہیئے تاک کہ جو انہیں full material لیا ہے cell تک پہنچا ہے تو وہ اس کو توڑ کے اس میں سے انہری مل سکتے ہیں سو یہ oxygen چاہیئے انہری کے لئے لیکن carry out carbon dioxide from cell to the lungs تو carbon dioxide کو lungs تک کیوں لے کے آتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ یہ پچھل top میں پڑا تھا جو breathing پڑا تھا ہم نے تو ہمیں اس carbon dioxide کو body سے remove کرنا ہے so that it do not cause any harm and it do not cause any toxic effect to the body that's why we have to eliminate the carbon dioxide تو اس لئے اس کو carbon dioxide کو لنگ سا پہنچانا ہوتا ہے also helps in elimination of the toxic material through kidney اور اسی طرح سے جو ایسی کچھ چیز ہوئیں گی carbon dioxide کے علاوہ کیونکہ ہم ہمیشہ carbon dioxide کرتے ہی ہیں ساتھ ہی ساتھ کیا ہوتا ہے بڑی بار ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارا وار بڑی سے ریموو کرنا ہے لیکن وہ کون کرے گا وہ لنگ سے نہیں کر سکتے کہ وہ liquid کی form میں کوئی اور solid کی form میں تو اس کو remove کرنا ہے لگے blood کیا کرتے اس کو kidney کو دیتے تاکی وہ kidney کیا کرے گی اس کو eliminate کرے گی body سے so this is the function of blood vascular system so blood جو ہمارا سب سے important component رہے گا that is blood vascular system کے اندر اب اس blood کی اگر ہم بات کریں تو اس کے کچھ features ہمیں کرنے پڑیں گے یہاں پہ features بھی ہمارے پاس ہو رہے کر سب کو discuss بھی کریں گے تو سب سے پہلے فیچر کی بات کریں جو blood ہے it is red fluid یہاں پہ دیان سے دیکھیں گے it is red fluid of alkaline nature پہلے بات کریں کی red fluid کیوں ہے so why the human blood is red in color so it is because of the presence of hemoglobin in rbc تو اگر ہم rbc کی بات کریں تو ہمارے blood کے اندر rbc rbc cells ہوتے ہیں ان کا جو color ہوتا ہے وہ red ہوتے اور انہی کے red color کے کارن یہ جو ہمارا blood ہے اس کا رنگ بھی لال ہوتے ہے okay اب rbc کے اندر کیا چیز ہے تو یہ تھوڑا سا suspense رہے گا آگے جو ہمارا کوشن ہے rbc کا اس میں بتائیں یا کو ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا wait کر اس کو clear کر دوسرا بات آگیا alkaline nature alkaline کا meaning کیا آپ کو بتائیے ہمارے پاس جس کو بہت سکتے ہو basic جیسے ہمارے پاس کوئی بھی چیزے جانتا کو acidic ہوگی جان neutral ہوگی جان پھر alkaline ہوگی تو جس value value کتنی ہوتی ہے seven سے اوہب ہوتی ہم اس کو کیا بہت ہے alkaline so it is slightly alkaline nature اور اگر کسی value seven سے نیچی ہو تو ہم اس کو کیا بہت ہو that is acidic nature ہم وہ سکتے ہو یہ alkaline nature ہے تھوڑا slightly alkaline nature next ہم بات کرتے ہیں اس کا taste so it is salty in taste تو یہ بڑی بار تو اپنے check بھی کیا ہوگا اس کا جو taste کے بات کریں so as far as taste is concerned it is salty in taste next اگر ہم بات کریں ہے то یہ blood ہوتا it is main circulatory fluid کیونکہ اس کے علاوہ fluid ہے لیکن میں نے اس time بھی بولا and also eliminate the waste material they carry the waste material toxic substances gases from cells to the lungs and chidrin اس لئے اس کو بہتا ہے کہ main کام کرتا ہے ہر چیئر کو سپلائی کرتا ہے enzymes کو کرتا ہے hormones کو کرتا ہے جیسے آپ آگے classes بڑھو گے تو آپ پتہ چلے گا کہ blood کتنا باٹل رو لے کرتا ہے یہ بھی آپ کلیر ہو گیا اب بات کرتا ہے کی blood جو ہے کتنا ہوتا ہے ایک human adult person تو this is the average اب اس سے اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن یہ average لے کے چلے ہم so average ہم بات کریں that is 5 to 6 liter 5 5 to 6 liter جو ہوتا ہے یہ اندر ہو گئی ہوگا next formation of blood in our body is called hemipoies تو یہ process ہے جس process ہے ہماری body میں blood بنے گا that process is hemipoies is okay as far as component of blood is concern یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ چھوٹا سا ایک میں پی پی ٹی تیار کی آپ کے لیے تو یہاں جو ہمارے blood کون کون سے component ہے یعنی کہ blood کن کن چیزوں سے بنا ہو ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو سب سے امپورٹنٹ آگیا ہے سب چیزیں امپورٹنٹ لیکن یہ جو fluid part ہوتا ہے blood plasma تو یہاں پہ آپ دیکھو blood plasma کیا blood plasma آگیا blood کے vessels ہیں تو جو river بہری ہے پانی کی طرح پانی جو river کے اندر ہے that is called fluid and that fluid is blood plasma تو blood کے اندر پانی والا portion ہے water والا portion fluid والا portion that portion is called blood plasma اس طرح سے اگر ہم بات کریں آگے اب اس کے اندر cells ہیں کچھ جس کبھتے carpus cells ہیں تو یہاں پہ جو ہمارے پاس part rbc that is red blood cells okay second اگر ہم دیکھیں ہمارے پہ cells are called wbc white blood cells and third component is called that is platelets تو یہ platelets کے ہیں تو اگر ہم بات کریں ہمارے پہ تینوں کے تینوں that is platelets white blood cells and red blood cells اگر ان تینوں کو ملا دیں تو یہ کیا بن گی ہمارا portion that is carpus cells کا نام دے سکتے ہیں so these are the cell component یہ cell component ہے لیکن یہ جو ہے ہمارا blood plasma it is fluid part it means اگر ہم simple سے اگر ہم اس کو classify کریں تو بول سکتے ہیں کہ blood دو part سے بن ہوا ہے ایک part ہمارے پاس آگیا that is وہ part جو fluid ہے اور ایک وہ part ہے جس میں کمار پر 3 الگ در cells آئیں گے 1 rbc wc platel to 3 کے آگے carpus cells جہاں پھر ان کو بولو cells جہاں تک میکھل صاحب سمجھ آگیا ہوئے گا so these are the component of the blood جو ہمیں بتائیں کہ آگے ہم کس طرح سے ان کو چلیں گے so these are the component of the blood اب ہم بات کریں ایک ایک کر سب کو clear کریں گے سب سے پہلے ہم deal کریں گے with the blood plasma so what is blood plasma what are component of the blood plasma so what role of blood plasma play in the human body to human body mean کا main role رہے گا okay تو اب ہم بات کریں گے first component that is called blood plasma okay students اب ہم بات کریں first component of the blood that is called blood plasma blood plasma کی بات کرتے کہ blood plasma ہے کی تو اس کے کچھ features ہمارے سامنے ہیں ان کو discuss کرتے ہیں تو سب سے پہلا part جو میں پہلے ہی ہوتا ہے آپ کو that is liquid part of the blood so it is liquid part of the blood to your blood blood is fluid part is blood plasma okay second point that is straw colored fluid its its color is straw means یہ pale color ہوتا ہے تھوڑا آپ ہو سکتے ہو yellow touch ہو سکتے ہو ویسا اس کا color that is straw color okay so straw کے color کی بات کریں so بات کرتے ہیں اس کے اندر components ہیں تو یہ کن چیزوں سے بنا ہو ہے it further consist of that is 90 to 20% water sorry 90 component جو ہے اس کے اندر water ہی ہے so maximum جو چیزیں وہ پان ہی ہیں اس کے اندر لیکن اگر 8 to 10 percent کے بات کریں so 8 to 10 percent consist of organic and in organic substances in the dissolved form تو جانے کی اس کے اندر maximum 90 percent کے اگر ہم بات کریں so 90 percent کیا ہے that is water and 8 to 10 percent approximately 10 percent لی رہتے ہیں that is organic and in organic substance اب دیکھتے ہیں organic اور in organic ہیں وہ بھی دیکھنے پڑیں گے water تو پتا ہی ہمیں اب 10 percent جو in organic ہے اس کی بات کریں گے وہ کیا ہے ان کے اندر اوکی 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 بات کرتے ہیں آرگینک سو آرگینک کے اگر بات کریں سو آرگینک substance in the blood plasma is blood proteins پڑی بارپ سنو گا کہ blood کے اندر proteins ہوتی ہیں glukose پتا ہی آپ کو serum albumin prothrombin جو blood clotting میں مدد کرتے ہیں فیکٹر ہیں کچھ fibrinogens fats amino acids آواز کریں کہ enzymes hormones so all these components جتنے بھی یہ components دیکھ رہے ہیں they constitute organic substances سارے ملیں گے تو یہ سارے organic substance کو بنائیں گے اور آپ آرگینک تو پتا یہ کیا ہوتا ہے جس اندر carbon hydrogen oxygen ہے نا یہ تین component کے اندر ہوتے ہیں تو یہ سب جو چاہیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ سارے organic substances ہیں اسی طرح سے جو blood plasmus میں in organic substances بھی ہیں تو in organic substances کیا ہیں جیسے ہم بات کریں اس کے اندر sodium potassium calcium magnesium تو یہ سب چیزیں ان کے اندر present ہوئیں گے تو یہ سب ملکے کیا بنائیں گے یہ سب ملکے بنائیں گے that is in organic substances تو یہ organic اور یہ in organic substances ملیں گے تو اس سے بنے گا ہمارا 10 to 8 پرسینٹ جو ہمارا کون سا پارٹ ہے organic اور in organic substances یہ سارا کس فارم میں ہوگا یہ ہوگا dissolved form میں ٹھیک ہے یہ dissolved form میں present ہوگا plasma کے دور اس سارے ملکے ہی blood plasma کو بنائیں گے تو یہ جو cells ہوتے ہیں ان کی بات کریں گے ہم اوکی سیکنڈ کمپوننٹ آف blood is that is rbc تو rbc ہے کیا اب ان کے viches کی بات کرتے ہیں so rbc جیسے نام پہ جلتا ہے red blood cells تو کیا بہتے ہو red blood cells تو red blood cells کیوں بہتے ہو ان کو red blood cell کا نام کیوں دیا گے جیسے ہم جانب دیکھ ہوگے red blood cells so why they are called red blood cells because of pigment ان کے اندر special pigment ہوتی ہے جس کا نام ہے hemoglobin اور یہ red pigment ہوتی ہے اور یہ red pigment ہوتی ہے جو ان کو کیا کرتی ہے red color دیتی ہے تو اس red color کے قارن جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہاں پہ آپ کو structure بھی دیکھ رہے ہے تو red blood cells ہوتی ہیں اسی کی کار ریڈ ہے hemoglobin iron containing pigment ہوتی ہے اب بات کرتے دوسرا so it is also called as erythrocyde ہم بڑی بار کوششن آتا آپ کو 10 میں ki are also called as تو وہاں پہ بڑے سارے option دی ہے leikoside erythrocyde thrombocides تو آپ نے answer دی ہے that is erythrocyde تو ان کو erythrocyde کا نام بھی دیتے ہیں اگر ہم بات کریں that is second point ki erbc are by concave تو یہاں پہ آپ shape دیکھ رہے ہوں گے سائیڈ پہ دکھ رہا ڈbc جو ہے وہ کیسے ہے تو میں یہاں پہ بنا بھی دیتا ہوں تھوڑا سا تو یہاں پہ دیکھو گے اس کی جو اندر سے دیکھیں گے تو کیا تو اس جگہ سے اندر کی طرف اندری طرف ہوگا کنکیو structure ہو کرے گا یہاں سینٹر سے کیون جو سینٹر ہوتا تھوڑا سا اندر کی طرف چلا جاتا کنکیو structure کرتا تو اس سیڈ سے ہوگا اور دوسری سی سی لئے بائی کنکیو اگر ہم سائیڈ سے دیکھیں گے تو ہم سائیڈ سے کیسا دیکھے گا یہ ایسا دیکھے گا یہ سینٹر سے یہاں سے اندر کی طرف ہوگا کیونکی یہاں سے نیوکلیس ایپسنٹ ہوتے تو اگر بڑی 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 ہم سیلز نہیں بہتے ریڈ بلڈ کارپسلز بہتے جیسے میں نے سیل لکھا تو موشش ہم اس کو کیا بہتے کارپسلز بہتے تو کارپسلز کیوں بہتے ہیں کیونکی اس کے باس نیوکلیس نہیں ہوتا تو نیوکلیس نہیں ہونے کے اقرام جیادہ تر ہم اس کو کیا بہتے ہیں ریڈ بلڈ کارپسلز وائیڈ بلڈ کارپسلز نہیں بہتے وائیڈ بلڈ سیل بہتے لیکن ریڈ بلڈ کارپسلز کا نام دی گیا اب ہم بات کرتے نمبر تو اگر جاتے تو وہاں پہ تھوڑا سا بلڈ لے آپ کو بتاتے بلڈ کی کمی ہے یا نہیں وہ کیسے پتہ کرتے ہیں تو وہ ان کے پاس ایک میزرنگ انسٹرومنٹ ہوتا ہے جسے وہ تھوڑے سی بلڈ میں چیک کر لیتے ہیں کی اس کا اندر کیا اتنے سیل ہیں یا نہیں تو ویسے ہی ون کی بلڈ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 5 ملین جو ہوتے ہیں وہ بلڈ آر بی سی ہونے چاہیے میل کے اندر لیکن اگر فی میل کی بات کریں تو فی میل میں تھوڑے سے کم ہوتے ہیں 4.5 ملین اور ایک ملین کے اگر ہم بات کریں تو ایک ملین میں کتنے ہوتے ہیں that is 10 لیک تو یہ ہو گیا 5 ملین means 50 لیک تو کتنا بڑا امونٹ ہے کچھ ڈروپ کے اندر اتنے زیادہ ملین ہمارے ربی سی ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں لائف سپین لائف سپین آگیا کہ کتنی لائف ہیں کی ایک سی ہوتا ہے کتن دی تک وہ زندہ رہ سکتے ہیں لائف سپین سپین آگیا 4 ملین اور اپروکسی میٹلی 1 20 ڈی آگیا کو ڈرنے کی ضرورت نہیں بہت سارے بچے ڈر گئے صرف اتنی چھوٹی عمر اور ایک چیز بتا دوں کہ جو جو آر بی دائی ایوری ڈی ہر ایک دن آپ کے 3 ملین جانے کہ 30 لاکھ 30 لاکھ ربی سی ہر دن مریں گے تو پھر آپ تھوڑا سا ڈر جاؤ گے سار یہ تو بہت سار نمبر ہے تیس لاکھ تو بہت ہوتے ہیں لیکن در نہ نہیں ہے جتنے آپ کی باڈی میں ڈی مریں گے ڈی ہوں گے سیلز اس سے چار گناہ زیادہ آپ کو نئے جنریٹ بھی ہوں جانے کی نئے سیل بنیں گے بھی تو کتنے ہوگے وہ تو بنتے ہیں ایک کروڑ بیس لاکھ تو زیادہ ہوگے نا اگر آپ بلڈ کو ڈونیٹ بھی کرتی ہو ایک ریڈ بلڈ سیل کا کیا فانشن ہوتا جیسے میں نے ابھی بولا کہ ہمارے بلڈ اوکسیزن کو کرتا ہے فرم لنگز سیل اور کارون ڈیک سیل کو کرتا ہے فرم سیل ٹو لنگز تو وہ پورا بلڈ نہیں کرتا ہے دوڈ بلڈ لیٹ کریں گے بلڈ پلازما نہیں کریں گے بلڈ پلازما کریں گے اس کو تو وہ کام ہوتا ہے آر بی سی اس کا تو سیل 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 پلاز کمپوننٹ آف بلڈ 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 سیل 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 بلڈ 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 سیل 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 نام کیوں دیا کیونکہ پہلے ہم نے دیا کریں گے that is they lack they are colorless due to lack of hemoglobin تو کہنے کا مطلب یہ white color میں اس میں include نہیں کرتے تو یہ اس کے اندر جو pigment جیسے hemoglobin red blood سیل کے اندر وہ اس میں present نہیں ہوتی تو اگر وہ pigment اس کے اندر present نہیں ہے that is white in color or colorless okay so second point they are nucleated ساتھ ساتھ rbc compare بھی کریں گے جیسے ہم نے دیکھا تھا وہاں پہ hemoglobin تھی یہاں نہیں ہے وہاں پہ کیا تھا nucleus جو تھا وہ نہیں تھا یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ نیوکلیس بہت اچھی طرح سے وہ دیکھے گا well defined prominent یہاں پہ nucleus ہو گا یہاں پہ نیوکلیس بڑے چیتان سے دیکھے گا وہ in nucleator تھا یہ nucleated ہے third point اگر ہم third point کے بات کریں relatively lesser number that is 6000 to 8000 per cubic mm of blood تو کتنا کام ہے تو یہاں پہ 6000 سے 8000 ہیں وہ is near about 50 lakh تو کتنا زیادہ ڈیفرنس ہے یہ ڈیفرنس کیمہ میں اس کا بھی آپ کو آنسر دوں گا تو کہنے کا مطلب وہاں پہ اپنے اکسیجن دیکھی تھی کارمن ڈیکسی کو eliminate کرنا ہے اکسیجن کو سیل تک لکی آنا تو ہماری باری میں کتنے سیل ہیں ہماری باری میں عربوں خربوں سیل ہیں اتنے سارے سیل تک لکی اکسیجن پہنچائے نہیں تو سیل بھی تو آر بی سی جی جی چاہی ہے لیکن ان کا کام کام ہوتا ہے فائیڈ کرنا اس لئے ان کا نمبر اتنے زیادہ نہیں ہوتا اور یہ مت سوچ نمبر صرف پورے بلڈ کے اندر نہیں یہ صرف کیوبک امی کے اندر ہے ایسے یہ بھی لاکھوں کروڑوں میں ہوں لیکن یہ صرف اتنے چھوٹے سے کچھ دروپس کے اندر دیکھا کہ اتنے ہوتے ہیں تو یہ صرف فائیڈ کرتے ہیں اس لئے ان کا نمبر بھی کام ہوتا اگر ہم بات کریں ان کی جیسے بھی آپ نے دیکھ تھا کوویڈ نائنٹین کی بات کرتے تو کوویڈ نائنٹین کے دوران آگر ہم بات کریں تو اس دوران کیا تھا ہماری باڈی میں جن لوگوں کا امیون سسٹم جیسے جیسے سٹرانگ نہیں تھے نمبر کام تھا امیون سسٹم نہیں تھا تو ان کو زیادہ پرابرم ہوتی انفیکشن ہو رہی تھی جن کا امیون سسٹم سٹرانگ تھا تو ان کو اتنا اثر نہیں ہو رہی ایسا تھوڑی جیس کو کوویڈ ہو سب کی ڈیت ہو گی جن کا امیون سسٹم کام کر تھا جن کے اندر یہ بڑھے بڑھے تو انہوں نے کی تو کہنے کا مطلب ان چیزوں کو اگر ہماری بڑھتی ہیں اچھے تک سے کام کرتی ہیں تو ہماری بڑھے میں انفیکشن بھی کم ہوگی تو یہ ہماری بڑھے کو بچاتا ایسی چیزیں جو ہماری بڑھے انٹر کرتی ہیں ہماری بڑھے انٹیجنس ہیں ہماری بڑھے ڈیوکو سائٹ ان کے بھی آگے کی ہیں ڈیفرن سیشن کی ہے ٹائپ کی ہیں جیسے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ہماری پاس کیا ہے ڈیوکو سائٹ اور دوسری دیکھو گے ای گرین لی سائٹ اوکی تو ان میں ہم نے دیکھا تھا جو گرین لی تو اس کے چھوٹا سا فارمولو نہ دیتے ہیں گرین لی کو سائٹ جو ہیں اس میں ہمارے پاس تین آتے ہیں that is n i b نب جال اور دوسرا کون سے l m lm جال جال لی ن تو n i b جو ہے یہ ہمارے پاس کیا گیا first n کا meaning ہوتا ہے neutrophil تو یہ cell ہے پانچ cell ہوتے ہیں لگ 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 سو neutrophil second آگیا that is ee کر لو is co eosinophil آگیا eosinophil اور تیسرا آگیا beso phil تو یہ تین جو ہمارے پاس آگے کس کے اندر granulocyte کے اندر اور اگر ہم بات کریں lymphocytes اور monocytes یہ کون سا آگے یہ آگے eosinophil basophils lymphocytes and monocytes so this is on the basis of nucleus تو انکی جو different shape ہوتے nucleus کی اس کے base پہ اور انکے جو function perform کرتے ہیں انکے base میں انکے differentiate کیا ہے تو کس base پہ اس کو آگے دیکھتے ہیں انکے functions کو بھی دیکھ لیتے ہیں کی یہ کیا کام کریں گے یہاں پہ آپ نے دیکھ رہا انکے نیپلیس کا structure دیکھ لیا جہاں پہ دیاغرام لگی پانچ ہوگی وہ بھی انکے absorb کرو abomin کی function کی بات کرتے ہیں neutrophils اور جو ہمارے پاس ہوتے ہیں that is monocytes یہ دونوں جو ہیں یہ phagocytic کی nature phagocytic کا مطلب ہے کوئی بھی ایسا cell جو کسی دوسرے cell کو یا organism کو engulf کر لے اور اس کو destroy کر دیں which destroy form organisms entering the body مانو کہ ہمارے پر یہ cell آگیا اس طرح یہ ہمارا WVC ہے immunocytes ہیں یہاں پہ کوئی بھی بہار سے organism آتا یہ کیا کریں گے اس کو اپنی body میں لے جائیں گے یا پورا اس کو cover کر لے گا ادھر سے پورا اندر لے جائیں کے وقت کو destroy کر دیں گے تو اس طرح سے ہماری body میں کوئی بھی infection microorganism کوئی بھی ایسی چیز اندر جاتی ہے انٹر کرتے body بھی اس کو destroy دیں that 's why they are called phagocytic cells اب بات کرتے ہیں basophils basophils creed histamines serotonins hyparins یہ سارے بڑے ہی important ہے کئی بار تو یہ blood کو پتلا کرنے میں بھی کام آتے ہیں so they involve inflammatory reactions so inflammatory reaction ہوتی ہیں ہمارے بڑی سارے reactions ہوتی ہیں reactions کو کم کرنے کے لیے ان کے against یہ کام کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس ایک basophils ہیں اب eosinophils یہ بہت یاد important ہے eosinophils resist infection آپ کو بتاؤ ہماری بڑی میں بڑی زیادہ infection allergy ہو جاتی ہے کئی بار ہم پر پولن گر میں چل جاتے ہے دست سے تو اس دست یا کوئی بھی کسی بھی طرح allergy جو ہوتی ہے اس سارے cells کیا کرتے ہیں الگ لگتا سے کام کرتے ہیں ہمیں تو لگتا تھا صرف جو body کے اندر organism جاتے ان کے against کام کرتے ہیں پر ایسا نہیں ہے یہ ہماری body کے اندر allergy ہو رہی ہے جہاں ہماری body میں جو blood کو thin کرنا ہے ہماری body میں کوئی باہر کا organism enter کر جاتے ہم سب کے against کام کریں اوکی فیقوس سیٹی کی بھی ہیں یہ so this is the function of the wc تو مجھے اوکی سوری ہمارا last component blood کا رہا that is blood plate let تو یہاں پہ ہم blood plate let کی بات کریں تو یہ اگر ہم بات کریں size کی سائز میں سب سے چھوٹا کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے و wc میں آتے ہیں ان سے چھوٹا جو ہمارے rbc ہیں سب سے چھوٹے جو ہیں small size that is plate let so they are small size first point ہو گیا اس میں سمجھانے کی جیز ضرورت نہیں آپ کو اگر ہم بات کریں next shape کی بات یہ تھوڑی ان کی shape ہوتی ہے وہ irregular ہوتی ہے okay so irregular shape ہوتی ہے that is plate let let just go to thrombocyte in go thrombocyte کا نام دیتے next اگر ہم بات کریں number کی so in کا number جو ہے وہ WVC سے زیادہ وہ 6000 to 8000 تھا یہاں پہ اگر دیکھیں 250 to اگر بات کریں production یہ produce کہاں پہ ہوتے ہیں so they are producing the bone marrow bone marrow میں نے پہلے بتایا تھا کیا ہے bone marrow کے اندر یہ produce ہماری body کے جتنی بڑی بڑی bones ہیں ان bone کے اندر structure bone marrow وہاں پہ production ہوتا ہے ان کا بھی بات کرتے function so as function so it helps in clotting of blood تو جب کبھی بھی بہن ہو جائے کوئی injury ہو جاتی ہے cut لگ جاتا تو جو blood اس کے وقت clot کرتا ہے تو وہاں پہ جو آرمی آئے گی clotting کے لئے یہ ہی آئے گی جب کبھی مال لو ہماری blood جو سیلز آرمی ہی ہے تو یہاں پہ oxygen کو پہنچ جانا ربی سی کام کرے گی کوئی ویسٹ میٹی کو ریموو کرنا ہے تو یہ ربی سی کام کریں گے لیکن اگر کوئی infection سے لڑنا ہے کوئی allergy سے لگنا فارن باڈی سے لڑنا تو ڈو جو سی کام کریں گے لیکن اگر کہیں پہ blood بہہ رہا ہے clotting چاہیے جہاں پھر injury ہوگئے تو وہاں پہ ہمارے blood clot بنانے کے لئے کون آ جائے گا that is ہمارے thrombocyte یا blood plate let سا جائیں گے so یہ function تھے ہمارے blood کے تو یہ تھا ہمارا پورا جو topic تھا that is blood ہے کیا blood کے components کے blood ہمارے